تو جاؤ کسی دکھی کو دیکھو میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں آئے تھے اٹھانے کتنے گرنے والوں کے تماشے ہر کوئی دیکھتا ہے گرے ہوئے کو سڑک پہ دیکھا رکے بریک لگی نظر اٹھی پھر وہ گئے وہ گرا رہا اس لیے اس نے کہا میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں آئے تھے اٹھانے کتنے اس لیے اگر دیکھنی ہے وفا اس کو دکھ میں دیکھے سکھ میں وہ کسی نے کہا نیچے ہو کرولا کار سارے نے ساڑے یار تیجہ دوں بندہ ہو جاندہ ہے بے کار کتے لبدے نے یہ آئے تھا میرے نبی پہ سب سے اوکھا وقت کا انسہ تھا مکہ کی بستی تنہا میرے نبی کی حسن چاروں طرف میں نے یہاں تک بڑی عزت سے لائے میں شاہ صاحب کے گھر پہ حاضر ہوا آپ نے بڑی عزت افضائی فرمائی لیکن میری اوقات کیا ہے حیثیت کیا ہے میں اس مسجد شریف کے اندر حاضر ہوا آپ میرے لئے اٹھے لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے نبی جب مکہ میں تھے تو اوپر سے آڈر ملائی یا ایوہر رسول بلگ ما انزلہ الائک میرے رسول جو میں نے نازل کیا ہے اسے گلی گلی میں پہنچا اور ان لم تفعل فما بلگتا رسالتا اگر یہ ڈیوٹی نبھ نہ سکی تو پھر گویا تم نے میرا پیغام پہنچایا ہی نہیں اب میرے حضور نے پھر نہ دن دیکھا نہ رات نہ دیکھے بزار نہ دیکھے میلے نہ دیکھے ٹیلے نہ دیکھے ٹبے نہ دیکھے پہاڑ نہ اروار دیکھا نہ پار دیکھا پھر مجنہ کی منڈی تھی ظلمجاز کی منڈی تھی اکاز کا میلہ تھا کوئی جاتا ہے کوئی میلوں میں کوئی جاتا ہے کوئی منڈیوں میں جاتا ہے کون سنتا ہے ایک بندہ بھی اٹھ کے یہاں شور مچا دے ایک پتھر پھیک دے خدیب کی خدابت یہیں تفن ہو جائے لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکی پھیرے رحمت کے دیرے میرے کریم یہ کیا حوصلہ ہے کہ حضور نکلے ہیں بندی میں کوئی خدو خرید رہا ہے کوئی اوٹ بیچ رہا ہے شور ہی شور ہے ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے میرے نبی آئے اوپر سے آڈر ہے سنا میرا پیغام لے یہیں پہ میرا نام اب میرے نبی نے نہ کرسی ڈھونڈی نہ کوئی نکی بایا نہ کسی نے ہار اٹھایا نہ کسی نے نعرہ لگایا نہ کسی نے واہ کی نہ کسی نے آہ کی اور نہ کوئی ممبر پڑا تھا ایک اوجا پتھر تھا کائنات کا سب سے بڑا خطیب خطیبِ عرش و فرش خطیبِ عشر کوئی خطیبِ یورپی کوئی خطیبِ پاکستان لیکن وہ تو ایک ہی خطیب ہے جیس نے کہا تھا کہ جب ہر زبان پہ تالہ ہوگا وہاں کلہ بھولنے والا کملی والا ہے کہ نہیں یہ لفظ ہیں بلکل سیدھے ہاں فرماتے ہیں آنا خطیبوں خطیبوں یوم القیامہ فرمایا عشر کا خطیب اے جاندہ اللہ تے میں ہواں گا کلہ جب ہر زبان ہر ہونٹ سی دیا جائے گا ہر ہونٹ پہ تالہ ہوگا وہاں خطیب اکیلا کملی جب اتنی بڑا خطیب ظاہر ہے جب بڑا خطیب ہوتا ہے انتظام بھی بڑے ہوتے ہیں کچھ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ کڑے ہوتے ہیں خطیب جو بڑے ہیں لیکن یہ کون سا خطیب ہے خطیبِ محشر اور ایسی فلا کی خطابت آئے کہ رب بھی تکے تک تئی جاوے سوچو نا رب فرمایشیں جسے کرے یا ایوہ المزمل کم اللہ کمبال پوش حبیبہ اٹھ کریے بات راز و نیاز سہاوے ویچ ادیاں رات وامدینہ آلیہ تیرے بول دیاں کیا بات بھل دے نہیں او بول مٹھنے دھول دے کیا کتابت کیا انداز کیا الفاظ کتھ سوادنا میشری اندر خنڈاوی چکھ ڈیٹھیاں اینا ساریاں شایوان آلوں گلہ سجان دیاں بہا 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 بات دور نہ نکل جائے ایسا حال خضور پتھر پہ چڑھے اور سبحان اللہ کی آواز آئی نا نواہ نآہ ایسے ظالم تباہ کسی نے کنکر اٹھایا کسی نے پتھر اٹھایا کسی نے دالی بجائی کسی نے گالی دی یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے خلوص شاہا تو پتھر جواب میں سوچا ذرا کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے یہ کیسا شہر ہے یہ کیسی بستی ہے یہ کیسا نگار ہے یہ کس کا گھار ہے سارا ہی پوت نگر ہے لیکن اللہ اللہ یہ خطیب کتنا بالک نظر ہے میرے حضور نے وہاں پر پیغام شروع فرمایا اے 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 ادھر سے پتھر ادھر سے کنکر ادھر سے گالی ادھر سے تالی سگا چچا رسول اللہ کا نکلے پتھروں سے جیب بھر کے آیا اور آکے میرے نبی کے پھول کی پنکھڑی سے نازک پاؤں پہ تاک کے پتھر مارے ادھر چہرہ لہو لہو ادھر پاؤں لہو لہو فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دورہ فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دورہ کہ چھیڑا کیوں تیری ظلفوں کا افسانہ چھیڑا کیوں تیری ظلفوں کا افسانہ خونے نہ کردائیں کسیرہ نہ کشتائیں جرمم ہمیں کہ عاشقے روحے تو گشتائیں پتھروں کی بارش سنک باری شروع ہوئی میرا نبی قرآن پڑھتا رہا اگلے سے اگلے زینے پہ جڑتا ہے قرآن کا صدا دیتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنَ چار چار پانچ پانچ عوارہ گردوں کی ٹولیاں ایک ہی آواز گونج رہیے مت سنو اس کی باتیں شور کرو پر زور کرو لیکن عشق بڑھتا رہا سوے دار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا فیض کا شیر حضور بڑا عجب ہے وہ کہتا ہے سو پے کانتے شاہ جی اردو بڑی گہری سی سبحان اللہ سو پے کانتے پے وستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سارا سارا کم تے گلے تا جے گلے ہی بہ گیا تے بندہ تے رہ گیا نہیں سمجھا جائے ہمارا تو گلے ہی ہے نا تے جے گلے میں ایک تیر چپ جائے خطیب دی خطابت تے موک گئی اے نہریت تھے ہی سوک گئی رہ گئی ایک تیر تے وہ آدھے نے سو پے کانتے پے وستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے اے میں نے سیکھ چڑھیا تے میری بھی تھوڑی تھوڑی سور بان گئی سیکھ کم کر دا ہے نا جناب زیال صاحب یعنی ایدنوں حضرت شاہ صاحب دا سیکھ ڈھر بھی لگ دا ہے جے اٹھ کے انہا اتھے ہاتھ رکھیا میں تے ہوں جی کچھ سمجھا سو پے کانتے پے وستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سو تیر تراغو تھے دل میں سو تیر تراغو تھے دل میں جب ہم نے رکس آغاز کیا دل میں جتیر چپ دے رہے ہیں گلے میں جتیر آنڈی پارے شو دی رہی ہے اسا تیرے سین تے نچ دے رہے ہیں تیر گلے نوچھیر دے رہے ہیں اسا تیریاں گلہ کر دے رہے ہیں اسا مر دے رہے ہیں سو تیر تراغو تھے دل میں جب ہم نے رکس آغاز کیا یہی حالات مکہ میں دن بن گیا رات اور اس کوہ صفحہ میں موجود مدنی کی ذا ایک نیچ کمینہ ویسے تو باب الحکم بڑا دانی شوار عظیم سکالر یہ جو سین کے بغیر سکالر ہیں نا یہ بڑا عذاب ہیں اکثر خانہ خراب ہیں اس کا لقب تھا ابو الحکم دانش و حکمت کا پادشاہ لیکن میرے نبی کی اوہ دشمنی نے اس سکالر شیپ والے کو حکمت و دانش کے کوہ گران سے اٹھا کر جہالت کے گھپ اندھیروں میں ایسا ڈالا اسے شیطان نے بھی نہیں نکالا یہ ہے میرے نبی کی دشمنی کا انچان لیکن انام ابھی سنیئے کوہِ صفا اب آگئی وفا میرا نبی تنہا کوہِ صفا اور ادن دشمن جو ابو الحکم کہلاتا تھا آیا میں کہا کرتا ہوں شالہ دشمن ہو نیچ نہ ہو دشمن ہو گندہ پیچ نہ ہو جشمن ہو کوڑھا نہ ہو کیونکہ نیچاندی اشنائی کو لوں تے فیض کسے نہیں پایا تے کی کرتے انگور چڑھایا اور گچھا نیچ سردار نباب وزیر چودری راجہ خاجہ جات بھٹ 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 جو بھی ہو شالہ نیچ نہ ہو تھا سردار تھا راٹ لیکن تھا نیچر کا نیچ فطرت کا نیچ جبلت کا نیچ گندہ پیچ گندہ پیچ سرہ شرم نہ آیا اس نے شرافت کو جو پایا اس نے اپنا رنگ دکھایا لیکن بچھو دستا رہا خیزر بچا تا رہا ایسے کمال ہے حضرت کیا تیار کی ہیں اپنے دماغ بات بعد میں زبان سے نکلتی ہے پہلے کیج کر لیتے ہیں شاہ جی زبان اللہ سارا تکیر سارا رسال سارا حیدری عجیب رات ہے دکھوں میں گھری ہوئی میرے نبی کی ذات ہے نہ اس کمینے کو زبان پہ کنٹرول ہے ساری زندگی لاحول ہے شیطانیت سے بھرا ہوا وجود ہے لیکن جو سامنے موجود ہے اس پہ خدا کبھی درود ہے عجیب کمبینیشن ہے ادھر نیچ پر لے درجے کا ادھر شریف کمال کا لگتے جگر سیدہ آمنہ لال کا ظاہر ہے ظاہر ہے اب بچھو بچھو ہے خیز رہے اس نے اپنی نیچ نیچ پن نہ چھوڑا اس نے اپنا راہ وہ اپنی خوو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلے اس نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا میرے کریم نے سر جھکایا لیکن یاد رکھو شام ڈھلی ہوا چلی موسم بھلو بھلی ویران ہونے لگی مکہ کی گلی بات جو چلی تو دور تک جائے گی ابن جدان وہ کافر تھا اس کی لونڈی نے سارا من دیکھا ماجرہ دیکھا شام ڈھلے امیر حمزہ چلے نبی کا کی وہ نبوت کی کچھار کا شیر آیا محمد کا جانی دلیر آیا اللہ اکبر آپ گئے گھر ابھی کمان کو اٹھایا زمین پہ ٹکانے کا پروگرام بنایا کان میں آواز آیا تیرے محمد کو ابو جہل نے بہت ستایا لگی تن بدن میں آگ یہ ہے عشق کی لاغ پیچھے پلٹے کیا کہا کہا تُو نے نہ دیکھا شکر ہے وہ نظارہ آج ابو جہل نے تیرے محمد کو مارا اتنا سننا تھا نہ ہوا غیرت مند دل سے گوارا پلٹے پیچھے سیدھا حرم یہاں بیٹھے تھے سارے روٹ سارے سردار آکے سب پہ نظر کو گھمایا اور بیچ میں سر پنچ کفر کا جو پایا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھاتا ہو نہ پوچھا بھاؤ اٹھائی کمان رکھ کے ماری مغد کھوپڑی پہ چیر کے کھوپڑی کہا ایس لیے تُو نے میرے محمد کو مارا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے لے پھر اگر یہ جرم ہے ہم کر رہے ہیں